اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سفر کے مہینے کو کچھ حضرات تیرہ تیزی کہتی ہیں تیرہ تیزی یہاں میں اس کے متعلق بالکل واضح کر دینا چاہوں گا کیوں کہتے ہیں یہ تو لمبی بحث ہے دو وجہ ہو سکتی ہے ایک وجہ اس میں یہ ہے کچھ حضرات یہ سمجھتے ہیں سفر کے مہینے کا جو اول تیرہ دن ہے شروع میں جو تیرہ دن آتا ہے سفر کے مہینے میں یہ منحوس دن ہے اس لیے اسے تیرہ تیزی کہتے ہیں جو ہے تیز ہو جانے کو منحوس ہو جانے کو سمجھتے ہیں تو اس لیے تیرہ تیزی کہہ دیتے ہیں غلط ہے ایسا نہیں ہے یاد رکھیے گا ایسا نہیں ہے اگر کوئی یہ سوچتا ہے سفر کے مہینے کا جو تیرہ پہلا اول تیرہ دن ہے پہلے جو شروع کا تیرہ دن ہے تیرہ دن یہ منحوس ہے غلط سوچ ہے ایسی کوئی بات نہیں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا میں نے مستقل ویڈیو ڈالی ہے آپ دیکھ لیجیے گا چینل پر موجود ہے اور یہ بات غلط ہے کہ جو ہے اگر کوئی یہ سوچتے ہیں کہ شروع میں تیرہ دن منحوس ہے آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں جنات جو لنگڑے لولے جنات ہیں یہ آسمان سے اترتے ہیں یہ سب غلط بات ہے ایسا کچھ نہیں ہے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا اور اول تیرہ دن کو منحوس سمجھنا یہ سب غلط ہے ایسا کچھ نہیں ہے شریعت میں اب دوسری وجہ اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے سفر کے مہینے کو تیرہ تیزی کہنے کے لیے کہ حضور علیہ السلام جو آخر میں جو بیمار پڑے تھے جو حضور علیہ السلام کی وفات جو ہوئی تھی جو اس سے پہلے جو بیمار ہوئے تھے اگر کہہ دیتے ہیں اس نیت سے تب بھی بچنا چاہیے کیونکہ ان لوگوں سے مشابعت ہے جو حضور علیہ السلام اس کو منحوس سمجھ کر تیرہ تیزی کہتے ہیں تو بہرحال سفر کے مہینے کو تیرہ تیزی کہنے سے بچیے اس لیے اس کا ذرا خیال رکھیں اور تیرہ تیزی کہنے کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہے میں نے بتا دیا ہے دو ہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین اس لاحے امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے یہ گئے نمبر پر میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی